عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد عمر تارکی تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج پھر تیرہ رجب کے حوالے سے ایک عمل آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل محبت کے لئے بہت زبردست عمل ہے یہ عمل اگر کوئی شخص اتر کے اوپر یہ عمل تیرہ رجب میں اس عمل کو کر لے اس کے بعد اس عمل کو اپنے ورد میں رکھیں اور جب کہیں بھی کسی جگہ پر جائے تو اس اتر کو لگا کر اس محفل میں جائے تو انشاءاللہ ہر شخص اس پر مہربان ہوگا اور ہر شخص اسے محبت سے پیش آئے گا اور یہی عمل اگر آپ چینی پر دم کر لیں یا پھر شکر پر دم کر لیں تو محبت کے لئے بہت ہی زبردست اور لا جواب عمل ہے یعنی میہ بی بی میں محبت پیدا کرنے کے لئے میہ بی بی میں محبت پیدا کرنے کے لئے بھی یہ بہت زبردست عمل ہے اور اسی عمل کو اگر آپ ستائیس رجب کی رات میں کرنا چاہیں تو ستائیس رجب کی رات میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے یعنی تیرہ رجب یا پھر ستائیس رجب ان دو راتوں میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اتر پر دم کر لیں پھر اس کے بعد یہ اتر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں یہ خیال رکھیں کہ جب آپ اس پر دم کر لیں تو اس اتر کو واش روم میں نہ لے کر جائیں حفاظت کے ساتھ کسی ایک جگہ پر رکھ دیں جب کہیں کسی کے پاس آپ نے کسی محفل میں جانا ہو کسی حاکم کے پاس جانا ہو یا کسی افسر کے پاس جانا ہو جس سے اپنا جائز مقصد آپ پورا کروانا چاہتے ہوں تو آپ اس کو اپنے کپڑوں پر لگا لیں تو انشاءاللہ جس جائز مقصد کے لئے آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا اور اس کے علاوہ جو محبت کے لئے میں نے یہ شکر بتائی ہے اس پر آپ دم کر لیں شکر کے اوپر یا چینی کے اوپر سوہ کلو چینی لے لیں پھر اس کے چالیس حصے کر لیں روز ایک حصہ چینی میں ملائیں اور یہ چینی استعمال کریں تو انشاءاللہ میہ بیوی میں محبت کے لئے بہت زبردست یہ آیات آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ورس اپ جب آپ ہمیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ آتا آپ کو بھیج دی جائیں گے وَأَلْقَيْتُ عَلِيْكَ مُحِبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشُدُّ حُبَّ لِّلَّهِ ان آیات کو آپ نے تین سو تیریسٹھ مرتبہ ستائیس رجب یا پھر تیرہ رجب کی رات میں پڑھ رہے ہیں پڑھ کر اس پر دم کر لیں پھر اس کے روز اپنے ورد میں بارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ کو ویڈیو میں نہ سمجھ آئے تو آپ ورس اپ پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر کیجئے